دیش کی رازانی دلی کے روہنی کورٹ میں شکروار دوپیر کو ہوئی گولی باری میں دلی بولس کی تشکل سیل نے کاروائی کرتے ہوئے دو لوگوں کو پکڑا ہے اسپیشل سیل کی گرفت میں آئے دونوں لوگوں کی پہچان اومنگ اور وینے کے روپ میں ہوئی ہے یہ دونوں اتر پشمی دلی کے حیدربور کے نوازی ہیں اسپیشل سیل نے دونوں کو کورٹ کے گیٹ نمبر چار کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر گرفتار کیا ہے یہیں گولی باری ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ روہنی کورٹ روپ میں جج کے سامنے شکروار دوپیر کو دو حملہ وروں نے پیشی کے لیے آئے گینگسٹر جیتیندر اوف گوگی کو گولیاں مار کر بھون دیا تھا اس سے کورٹ میں بھکٹر مچ گئی تھی گوگی کو پیشی کے لیے لائے سپیشل سیل کے کمانڈو نے دونوں حملہ وروں کو کورٹ روپ میں ہی دھیر کر دیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کورٹ روپ میں دونوں طرف سے تیس پہتیس گولیاں چلی تھیں دونوں حملہ ور وکیل کی پوشاک میں آئے تھے اور صبح ہی کورٹ روپ میں جا کر بیٹھ گئے تھے سوچنا ملتا ہی زلی کے آلہ پولیس عدیقاری موقع پر پہنچے تھے دلی پولیس نے جیتیندر گوگی پر چار اور ہریانہ پولیس نے دو لاکھ روپے کا انام رکھا ہوا تھا روینی زلہ ڈی سی پی پرمار تائل نے بتایا دلی کے ٹاپ ٹین گینگسٹر میں شمار جیتیندر مان گوگی کو روینی کو کورٹ روپ نومبر دو سو سات میں حتیہ کے پریاس کے ایک معاملے میں پیشی کے لئے لیا گیا تھا کورٹ میں معاملے کی سنوائی چل رہی تھی کہ وکیل کی پوشاک میں پہنے دو حملہ وروں نے گوگی پر اندھا دنفائرن شروع کر دی بتایا جاتا ہے کہ گوگی کو تین سے چار گولیاں لگیں اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جوابی کاروائی میں اسپیشل سل کے کمانڈوں نے دونوں عملہ وروں پر گولی چلا دی دونوں عملہ ور موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے کورٹ روپ میں قریب 15 سے 20 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں اس کے بعد کورٹ کی سرکشہ کو بڑھا دیا گیا ہے